بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویس سادیہ افصال ناظرین سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے جو ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ تھی اور تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کیوں نہ ہو سکی اس کو غیرائی نہیں قرار دیا گیا اور جو پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کا ایک نیریٹیف تھا سازش ہوئی ہے جس سائفر کا وہ بات بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے سفیر کو جو ہے وہ دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس ایک نیریٹیف کو اس ایک موقف کو تو بلکل کہنا چاہیے کہ اس کی تردید ہو گئی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف اس پر جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ کافی وہ دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو افسوس سب سے زیادہ اس بات پہ ہے کہ اس سائفر کو انویسٹیگیشن کے لیے کیوں نہیں بھیجا گیا یا خود سپریم کورٹ نے انیریٹیف کیوں نہیں لیا کہ اس کی تحقیقات ہو سکتی ساتھ ہی ساتھ جو سپریم کورٹ کی طرف سے اہم سوال اٹھایا گیا وہ یہی تھا کہ جب حکومت تھی اور یہ سوال ہم بھی اکثر اپنے پروگرام میں کرتے رہتے تھے کہ جب یہ موقع تھا یہ سائفر آیا مراسلہ جو بھی آپ اس کو نام دیں تو اس وقت خود کوئی ایسا کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کو انویسٹیگیٹ کروا سکتی لیکن بہرحال یہ جو دیپٹی سپیکر کی رولنگ ہے اس کے خلاف یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ایک طرف جو حکومت ہے پاکستان مسلمنگ نواز اور دیگر پارٹیز وہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب اس چیز کو زیادہ مزید آگے لے کر نہ جائیں تو ان کے لئے اچھا ہے اور سپریم کورٹ کے ہی تفصیلی فیصلے کے تناظر میں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آرٹیکل چھے کی کاروائی کریں گے عمران خان صاحب کے خلاف بھی پریزیڈنٹ عارف الوی کے خلاف بھی سینٹ کے اندر بھی قرارداد جمع ہو گئی ہے رانہ صاحب نے کہا ہے کمیٹی ہم بنا رہے ہیں اور کمیٹی بن بھی گئی ہے جو کہ کابینہ کی کمیٹی ہے لاؤ منسٹر جو ہیں وہ اس کو چیئر بھی کریں گے اور وہ یہ دیکھے گی کہ آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کو کس طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے جو پرسو زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے بیس حلقوں کے اندر اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں باقاعدہ ہیٹ اپ ہو رہی ہیں جو الزامات لگ رہے ہیں جو جلسے ہو رہے ہیں آج بارہ بجے تک یہ کیمپینگ کی اجازت ہے اس کے بعد یہ کیمپینگ بند ہو جائے گی دونوں طرف سے دعوے ہیں کہ ہمارا موقف صحیح ہے اور عوام ہمارے ساتھ جائیں گے بہرحال یہ تو پتا چل جائے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا ہے الیکشن کمیشن پر اور خان صاحب جن کو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کے نام سے پکار رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کس کا ذکر کر رہے ہیں جس پر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہ ہم کسے مسٹر ایکس کو جانتے ہیں نہ مسٹر وائے کو نہ مسٹر زیٹ کو ہم جو ہیں وہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے انہی تمام چیزوں کے حوالے سے آج بات کریں گے ہمارے ساتھ رانہ تنویر حسین صاحب موجود ہیں سینے راہنمائی پاکستہ مسمنگ نواز کے اور فیڈرل منسٹر فور ایڈکیشن ہیں بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کا عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے راہنمائی پی ٹی آئے کے فورمہ گورنر سندھ ہیں اور ہمارے ساتھ شویب شاہین صاحب موجود ہیں اسلام آباد سٹوڈیوز میں صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے بہت شکریہ آپ تینوں کا اگر شویب شاہین صاحب میں آپ اسے آغاز کرنا چاہوں گی طرح لیگل پوائنٹ آف یو سے آپ کی بتائیے کہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس تفصیلی فیصلے کے بعد خان صاحب کا یہ پی ٹی آئے کا امریکی سازش کا جو نیریٹیو تھا جو بیانیاں تھا جس کا ذکر خیر آج بھی وہ کر رہے تھے جلسے کے اندر وہ ختم ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئے کے دوستوں کو یہ ججمنٹ پڑھ کے اگر آپ کمنٹ کرتے نا تو امران خان کے بیانیے کو تو تقویت ملی ہے اس ججمنٹ کے اور اس ریزننگ کے نتیجے میں ایک بات ذہن میں رکھیں سارے ناظرین کے لیے بھی اور سارے دوستوں کے لیے یہ فیصلہ پہلے آ چکا تھا اس حصوبے آج ریزننگ آئی ہے تو لہٰذا یہ ریزننگ فیصلے کے خلاف تو نہیں آ سکتی تو اس ریزننگ کے پیراگراف اگر ایٹ کو میں صرف ایک دو لائنے میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں یہ جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کے حوالے سے بات ہوئی ہے پیراگراف ایٹ رومان من میں لکھا ہوا ہے دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یونانیمسلی اگریڈ دی کمیونکیشن ریکارڈی نے دی سائفر ٹینٹا ماؤنٹیڈ ٹو فارل انٹرفیرنس ان دی انٹرنل افیرز آف پاکستان مداخلت مداخلت ایکسپٹڈ ہے ایڈمیٹڈ ہے اور اس ججمن میں بھی ہے بھائی آگے وال کوٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے سازش ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ہمارے یہ اس وقت کی اپوزیشن اور راج کے جو حکومتی لوگ ہیں یہ اس کے ساتھ کوارڈینیشن تھی ان کی اور اس کے نتیجے میں یہ نیو کانفیڈنس موشن آئی تو اس کے لیے ایک کمیشن کی ضرورت تھی یا فیکٹ فائننگ کوئی انکوئی کوئی جج کی نگرانی میں ہوتا یا جیسے عمران خان نے ایک دفعہ کسی ریٹائر جنرل کی سربراہی میں بنایا بھی تھا جو اس نے بعد میں معذرت کر لی تھی کوئی پارلیمانی کمیٹی اس میں بیٹھ جاتی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم ابھی فائننگز نہیں دے سکتے کیونکہ یہ کوٹ آف کمیشن نہیں تھا انکوئی کمیشن نہیں تھا ان کا سو بوٹو مینلی ایکشن تھا فیصلہ انہوں نے کہا اس حوالے سے یا نہیں انہوں نے کہا نہیں بنایا اور اگر اعتماد پر ووٹنگ رکوانہ آئینی تھا غیر آئینی تھا اس پہ ہم نے فیصلہ دینا ہے دوسری بات انہوں نے کی کہ قاسم صوری صاحب کے سامنے جب لاو منسٹر صاحب اٹھے انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پیش کیا کہ جناب یہ تو فارن فنڈیڈ یہ نو کانفیڈنس موشن ہے تو اس کے بعد نہ تو اس وقت ان کے پاس سائیفر تھا نہ ان کے پاس ایون سائیفر ڈیپری سپیکر صاحب نے خود پڑا تھا نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی نہ کوئی کمیٹی بنائی اب ان کے پاس دو آپشن اس وقت اویلیبل تھے ایک یہ تھا کہ عمران خان صاحب خود بنا دیتے اور اس کی فائننس کا انتظار کرتے اور وہ فائننس شیئر کرتے ویڈ دی پارلیمنٹ اور اس کے نتیجے میں یہ ووٹنگ کراتے اور ووٹنگ کرنے سے پہلے یہ رولنگ دیتے ہیں ڈیپری سپیکر صاحب دوسرا ایک آپشن یہ تھا ڈیپری سپیکر صاحب کے پاس یا سپیکر صاحب کے پاس کوئی پارلیمانی کمیٹی کا ایک کمیشن بنا دیتے چار بندے ادھر سے لے لیتے دو بندے ادھر سے لے لیتے ایک کمیٹی بنا لیتے اور کہتے کہ جی آئیں فائننس دیں اور ان فائننس کے اوپر پھر وہ فائننس شیئر ہوتی اور ڈسکشن ہوتی اور اس کے نتیجے میں یہ اگر رولنگ آتی تو سپریم کورٹ نے کہی ہے پھر اس سے آگے کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی شیئر نہیں کی گئی ایک بات بڑی امپارٹنٹ ہے اٹونی جنرل صاحب یا اس وقت کا جو بھی ان کا لاؤ منسٹر تھا یا ان کے جو وقلہ سہبان تھے وہ اس کو کانفیڈنشلیٹی سیکھ کر کے بند لفافے میں جا کر پیش کرتے اور اس کے کہتے ہیں کہ ان کو آپ خود پڑھ لیں اور پھر ہمارگومٹس کریں گے جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ سپیکر کے ذریعے بھیجا گیا یا آریف علوی صاحب کے ذریعے بھیجا گیا دیکھیں بند لفافے میں کوئی بھی چیز آپ چیف جسزہ پاکستان کو بھیجتے ہیں تو آٹومیٹکلی جوڈیشل پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بن جاتی یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ کورٹ جوڈیشل پروسیڈنگز جب وہ کر رہے تھے سو اموٹو اس وقت خود ایک کمیشن مناتے ہیں سو اموٹو پاور اکسر سائز کرتے ہوئے جس طرح پنامہ کیس میں ہوا میمو گیٹ میں تو نواز شیف صاحب گئے تھے کیونکہ ملک کی خود مختاری کا ایشو تھا سپریم کورٹ کو یہ بنا لینا چاہیے تھا لیکن انہیں نہیں کیا اور اس وقت بھی آج بھی ان کے راستے کھلے ہیں بند نہیں ہوئے راستے یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کرتی ہے شیف شاہین صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور یہ وہ بات کیا ہے جو ابھی تک ہم نے موقف یہ سنا نہیں ہے یہ والا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انٹرفیرنس ہے مداخلت ہے وہ تو ایڈویٹڈ ہے جو قومی سلامتی کی کمیٹی کا اعلامیہ تھا اعلامیہ کو انہوں نے ریپروڈیوز کیا ہے انہوں نے مان لیے لیکن سازش نہیں ہے یا اس کے شواہد نہیں دیئے یہ حکومت نے عدالت میں اس کے لیے بات ہے اس وقت یہ ریزننگ آئی ہے اٹلیسٹ عمران خان کے ایک بیانے کو تقویت ملی ہے کہ یہ سائفر آیا اور انٹرفیرنس یعنی مداخلت ایڈمیٹڈ اور ایکسپٹڈ ہو گئی ہے لیکن آگے کا جو کام ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی یا کوئی بی سیٹیزن آف پاکستان سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے انڈرارٹیکل وانٹی فورٹ تھی کہ جی گورنمنٹ پابند تھی کیپنن نے ڈیسین کیا تھا کہ ہم کمیشن بنائیں گے جس کمیشن کے ممبر کو ہم نے اپوائنٹ کیا وہ معذرت کر گیا ہماری حکومت ختم ہو گئی آج سپریم کورٹ ڈیریکشن دے یا کوئی جوڈیشن کمیشن بنائے اور اس کے اوپر فیرلی فائنڈنگز آئیں اور اس کے نتیجے میں آگے چھیک ہے چلیں اس پر میں رانا صاحب میں آگے بٹھتا ہوں ٹھیک ہے میں پی ٹی آئی سے بھی جانتی ہوں لیکن اس سے پہلے رانا صاحب یہ آپ کی حکومت کا جس طرح سے موقف اس پہ آ رہا ہے یہ جو ریزننگ سامنے آئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو تفصیلی فیصلہ آیا اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا اس کی تو دھجیاں اڑ گئی ہیں ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن اپنے کی بات سنی ہوگی شوہب شاہین صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ خود ہی پی ٹی آئی والوں نے اس چیز کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا کیونکہ آج کل ہمارے ہمارے بڑا ڈیفینیشن پہ ہی مسئلہ چل رہا ہے انٹرپریٹیشن پہ ہی مسئلہ چل رہا ہے کہ سازش کیا اور مداخلت کیا ہے یہ جو لوگوں نے بھی بات کیا کہ کمیشن کا آپ لوگوں نے آفر کی تھی پاکستان تحریک انصاف نہیں مانی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا یا کون سے ایسے جو ہمارے فرمہ چیف جسٹسز ہیں پاکستان کے جنہوں نے ریفیوز کیا کہ کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے یا اس چیز کو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مزید انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے دیکھیں میں ہم تو تب سمجھیں جب یہ بات کسی حد تک جو یہ کر رہے ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی اچھے آرگوئنٹ دے رہے تھے وہاں جا کے دے دیتے لیکن میں آپ کو بتاؤں چار پانچ چیزیں ہیں بڑی سی سمپل سی کہ امریکہ نے تین چار با کہا ہے کہ یہ بلکل فضول بات ہے غلط بات ہے جو الزام لگایا جا رہے ہیں فضول ہے اس کا کوئی بیسلس ہے اس کا ہم نے کوئی حصہ چیز ہے ہی نہیں دوسری بات جو بھی جو ان کے آئے ہیں جہاں بیسٹر ان کا میں نے خود پڑھا ہے سارے ہیڈ لائنز تھی ایک دن اخبار میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو یو ایس امبیسٹر آئے ہیں اوکے یو ایس امبیسٹر آئے ہیں انہوں نے کہا یہ بکواس کا لفظ تھا اردو اخباروں میں یہ سب بکواس ہے تیسرا آئی ایس پی آر دس دفعہ کیچ ہو چار دفعہ امریکن کیچ ہوکے ہیں ہر دس ساتھ سپریم کورڈ نے بھی اس پر بات کر دی کونسپریسی انٹرفیرنس انٹرفیرنس تو روزانہ ہم طلب کرتے ہیں امبیسٹرز کو اور وہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی یہ ہمارے انٹرفیرنس کے مطابق ہے ہمارے ملکی معاملات میں انٹرفیرنس ہے اور یہ سارا سلسلہ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات وہاں پہ کدھر ہوئی کس طرح انفارمل بات لیکن یہ چھوڑیں ان باتوں کو کونسپریسی کی تھیوری لے کے چلے ہیں یہ رہے نہ بڑے کوئی بہت بڑے بڑے لیڈر تھا جس کو ان کا یہ محسن تو ایجنٹ تھا عمران خان اور یہ کر رہا تھا اس کے واضح ثبوت ہے جو اس نے کیا وہ ٹرمپ کے ٹائم پہ گیا ہے یہاں ایمینہ انہیں یہ ورڈ کپ جیت کے آیا ہوں اور یہاں پہ جلسہ بڑا کیا ہے ائرپورٹ پہ یہ ساری ٹرمپ کی انہوں نے کمپین بھی کی اب یہاں پہ جو معاملہ چلے ان کے وہ ان کی انکمپیٹنسی ان کی اپنی کرپشن کے ان کے معاملہ جس طرح گورنس تھی اس پہ ان کے اپنے اتحادی انراز ہو گیا اپنے امنیز ہمارے ساتھ وہ اٹھا تھے رابطے میں دو ڈائی ساتھ سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں ساری چیزوں چھوڑ دیں جو بڑا فوکس کر رہے ہیں کہ یہ بڑی تقویز ملی ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ ہاں وہ قابل معافی ہے کہ ایک اٹھ کے پرائیم منسٹر ایک ایسی میٹنگ کرتا ہے اور آکے ایک سوری بیٹھتا ہے جس کا نام سوری ہے وہ آگے بیٹھتا ہے میں ادھر ہی تھا اور اس نے آتے کرانے دیکھا اور ایک طوفانے باتمی شخص وہ فواد اٹھا اس نے وہی پار سٹونش کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو ابھی اس نے بات کی تو انہوں نے کہا میں نے ختم کی آپ لوگوں نے حسین مرانہ صاحب ڈیمانڈ کی تھی کہ جی بنا دیں کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا دیں دکھا دیں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن ادھر ہی پاس کھلیں کانسپریسی کی بناتے رہیں بناتے رہیں گے اس لیے لکھتی رہے گی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادھر اعتماد میں کدھر سے آ گیا کہ میں اس لیے ریجائٹ کرتا ہوں یار آپ کے یہ آپ کا قانون ہے آپ کے ہیں آپ جو مرضی آگے پیٹھ کے بات کر دیں اس کے بعد دعا کیا within five minutes کانسپریسی تو یہ تھی ہنٹر پرسن کانسپریسی تھی کہ within five minutes انہوں کیا کیا کہ وہ ٹائپ شدہ بات تھی اور بلکہ علوی صاحب کے دست ہوئے ہوئے تھے کہ یار کنسیکوینٹی یار خدا کے لیے اگر لیگل پریٹینٹی یہ اس طرح کی باتیں کرے گی کہ رول احلا کانسیچوشن کو چھوڑ دیں اقتدار کو چھوڑ دیں یہ سارے باتوں کو اب اتنی ڈیوائیڈ آگئی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی انٹرپوٹیشن کرتا رہتا ہے چاہے دوسری طرف سے ہو چاہے دوسری طرف سے ہو یہ بڑا ٹھیک ہے یہ یہ چیز تو آپ کی ہے کہ اس وقت جب کاسم شوری کی رولنگ آئی تو وہ پتا چاہ رہا تھا کہ بات آپ بات کرتی سادیا میری بات سنیں اگر بات سنی ہے ان کے آپ نے بڑی تحمل سارے بات سنی ہے وہ لیگل ہو اپنی دیرہیت انٹرپوٹیشن وہ پڑتا نہیں کون سا سیکشن وہ پیرا ایٹ ہے کیا ہے فلاں مسئلہ تو یہ ہے کہ چھوڑ دیں کانسپریسی کو ہوتے ہیں انٹرپیرنس کو کیا جو اس دن ایکشن ہوا ہے کیا یہ ساری چیز ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ کانسیکوینشل ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ انوک نہیں کرتا کہ بائیلیشن آف آرٹیکل وہ جو تھے ان کی بائیلیشن ہوئی ہے کیا اس طرح ہوتا ہے کہ ووٹو نو کانفیڈنس ہوئے تو دردر کر کے ہم کہتے کہ کیونکہ یہ ہوئے کال کو کہیں سے ایک مراصلہ میننج ہو جائے گا کسی تھائی لینڈ سے یا کسی اور جگہ سے اور وہاں کہیں گے کیونکہ یہ مراصلہ آگیا ہے تو یہ یار کونسا مراصلہ ساتھ تریخ کو تو انہوں نے وہ سائیفر اور ڈی سائیفر کرائے اور اپنی انٹرپیٹیشن تو کر دی ہے اپنی اس کی ٹرانسلیشن یہ سارا ہے ان کا میری بات سن لیں جو امبیسٹر تھے وہ در پتہ نہیں ان کا کیا نام مجید ہے کیا ہے جو اس وقت تھے جنہوں نے یہ مراصلہ لکھا تھا کیا وہ یہاں نہیں آئے کیا ان کو بلا کے نہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پوچھا گیا کہ آپ بتائیں انہوں نے سارا بتایا کہ جی جیسے آل بیسلس انہی کیز تھے نا جنہوں نے سائیفر لکھا آج بھی ہی پہنے زندہ ہیں انہ سے پوچھ لیں لیکن اس کا مقصد نہیں ہے اس وقت جو ایشو چال رہا ہے وہ جاجمنٹ آئی ہے کہ جو سپیکر نے کیا ہے جو اس وقت پریزیڈن نے کیا ہے جو پرائیم میسٹر نے کیا ہے وہ سارا اور سارا سارا انکانسٹیوشنل یہ یہ مسئلہ ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو آپ لے جائے پیرا ایڈ لیٹ می مووو آن آپ انہوں کی کانسپریسی کی چھوڑی پیش کارتے رہے میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں آپ شریف صاحب کی پیرا ایڈ کا انہوں نے ذکر کیا آپ کہہ رہے ہیں میں آپ اس تھیوری سے اگری نہیں کرتے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا میں امران اسمائل آپ کے طور پر جانے چاہوں گی آپ نے جو بات کی میں وہی سوال کے طور پر رکھ لی ہوں جی جی یہ چیز تو تاہی ہے امران اسمائل یہ جو اس میں تفصیلی پیشتر کے اندر جو ریزننگ دی گئی ہے اس میں ایک چیز خان کے ہم ساتھ میں نے خود پڑھا ہے کہ امران خان کو جی اس لیے نکالا گیا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایٹرفیرنس نہیں تھی چلے رانہ صاحب میں امران اسمائل صاحب سے پوچھنوں کہ یہ چیز تو اس تفصیلی فیصلے کے اندر جو ایک چیز آئی ہے جس پہ بار بار پی ٹی آئی کری کے لیے ہمیں افسوس ہوا ہے لیکن اس کو کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے جسٹیفائی کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بیرونی سازش کو بنیاد بنا کے تریکیادہ محتمات پہ ووٹنگ نہ کرانا ایک غیر آئینی کام کیا ڈیپٹی سپیکر نے بات کرتے ہیں پتہ نہیں آ جاتے ہیں یہ کیا کرنے ہمیں جی بہت شکریہ سادیا آپ کا میں ابھی سنو رہا تھا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو بیانیا ہے یا جو مراصلہ ہے جس مراصلے کے اوپر ساری بات چیت ہو رہی ہے اس مراصلے میں کوئی کامن گفتگو نہیں ہے جو انبیسیڈر کو آپ بلا کے کرتے ہیں جیسے ابھی رانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ تو روز کی بات ہے ہم کوئی بات نہ گواز لکتی ہے تو انبیسیڈر کو بلا کے کہتے ہیں کیا ان کی جرت ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ جی آپ اس کو ہٹائیں بائیڈن کا آفیس ہے ہمیں بائیڈن پسند نہیں آپ بائیڈن کا آفیس ہے نو کانفیڈن موو آنے والا ہے اگر بائیڈن کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے نہ ہوا تو پھر ہم آپ کو معاف کر دیں گے یہ مراصلے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے بارے میں دیکھیں نا ہم ہم توے تو سیدھا مراصلہ صدر پاکستران نے سپریم کورٹ کے چیف جسس کو بھیجا کہ جی آپ اس پہ انکواری کریں آپ اس پہ کمیشن بنائیں ہمیں بروسہ ہے سپریم کورٹ کے اوپر لیکن بار بار جو سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو اگنور کرنا بار بار سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہ آنا کوئی کمیٹی انکوائری نہ بنانا اصل بیسز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی حکومت خلاف ریجیم چینج کی سازش ہوئی ہے اس سازش میں امریکن جو ڈپٹی سیکٹری تھے اور ڈانل لو انہوں نے ہمارے امیسیر کو بلا کے ساری بات کی ہے اس کا سائفر موجود ہے وہ سائفر کو انکوائری کرا لیں دور کا دور پانی کا پانی ہو جائے گا ہم تیار ہیں سپریم کورٹ کوئی کمیشن بنائیں ایک سوال سپریم کورٹ سپریم کورٹ کوئی کرا لیں جو سپریم کورٹ کی طرف سے اس فرسلی کے اندر دیکھنے کو ملا کہ آپ نے پریزیڈنٹ کے ثرو جو ہے وہ سائفر بھیجوایا سپریم کورٹ جس پہ ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ جوڈیشل پروسیڈنگز کا حصہ نہیں ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ اٹرنی جنرل کے ثرو آپ لوگ ڈائریکٹ کیوں نہیں اپروچ کیا سپریم کورٹ کو اس طریقے سے معاملات جو تحقیقات جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس سائفر کو انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کرانے کی وہ آگے بڑھ سکتی تھی سلیسٹیگیشن دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے کیوں رکھا ایسے کیوں نہیں رکھا لہذا میں آپ کو سزائے موت دینے لگا یہ کوئی بات نہیں ہوئی یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ مجھے نہیں پتا کانون کی باریکیاں یہ بیرشن صاحب بیٹھیں وہ زیادہ بیتر جانتے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس بیسس کے اوپر یہ سارا کام ہوا ہے اسی کو انویسٹیگیٹ ہم نہیں کر رہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں ہم جھوٹے ہیں بتا دیں سچے ہیں تو بتا دیں ہمیں تو بروسائے سپریم کوڈ کمیشن بنا لے اس کو پر انویسٹیگیشن کرا لے what is taking so long کہ اس کے ثروب بیجیں یا اس کے ثروب بیجیں یا ایسے بیجیں یا ایسے بیجیں یہ پھر بات نہیں ہم تو جانتے ہیں ایک چیز کہ 31 مارچ تک آپ لوگ انہیں تحقیقات کیوں نہیں کرائیں دیکھیں ہم اس کو پہلے نیشنل سیکیوریٹی کانسل میں لے کے گئے وہاں پہ یہ تیہ ہوا سارے جو آرم چیف تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ساری کابی بیٹھے ہوئی تھی اس کے اندر نیشنل سیکیوریٹی کانسل کے اندر یہ تیہ ہوا کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے اب یہ آپ سازش اور مداخلت کے بیچ میں لگے رہے بیٹھے کابی بیٹھے 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 اگر امریکہ نے جڑپ لگا رجیم چینز کچھ بیٹھے 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 ہم سزا دی مکمل کی ہمیں ہمیں سزا دی جارہی ہے کہ امران خان کا رشیہ تھا ہمیں سزا دی جارہی ہے کہ آپ رشیہ کے ساتھ گئے ہمیں سزا دی جارہی ہے کہ آپ آج تک ان کی حمد نہیں ہوئی کہ یہ کروڈ آئل رشیہ سے خرید لیں جو 30% پرائیس پر پاکستان کو دے رہا تھا نہیں خرید سکتے ان کے آکھا نراز ہو جاتے ان کو پرابلم پڑ جاتی ہے تو ہمیں تو سزا اسی کی دی گئی ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا غصہ آرہ جو پیوٹن نے کیوں کہا کہ عمران خان کو رشیہ آنے کی سزا دی گئی ہے وہ اس میں جو سائیفر میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر تو اس دیمیگ ایویڈنس اس کے اندر موجود ہے اس میں ہماری کام اگر سو رہی ہے چلیں ٹھیک ہے لیکن سپریم کوڈ جو کہہ رہی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے سپریم کوڈ یہ کہہ رہی کہ ہمیں کوئی شواہد کوئی ثبوت نہیں دیے گئے کہ یہ بیرونی سازش ہوئی ہے آپ کہتے ہیں کہ خود کیون انہوں نے سائفر انویسٹیگیٹ کیا i have to go for a break break سے واپس آئیں گے تو discussion کو ہم یہ سے آگے بڑھائیں گے stay tuned ویلکم بیک پروگیم ایک بھر سے خوش آمدید حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ سپریم کوٹ کے تفصیلی فیصلے آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور دیپٹی سپیکر کی طرف سے اس وزیر آنظم اور پریزیڈنٹ کی انوالمنٹ کے ساتھ آئین کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم آرٹیکل چھے کی کاروائی آگے بڑھائیں گے کابینہ کی کمیٹی اس حوالے سے بنا دی گئی ہے سینٹ میں بھی قراردار جو ہے اس کاروائی کے لیے جمع کرا دی گئی ہے شویب شاہین صاحب واقعی اس فیصلے کے بعد آرٹیکل سکس کی کاروائی بنتی ہے میرا نہیں خیال میرا خیال یہ بھی صرف سیاست کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ لاؤ منسٹر صاحب یا انٹیلئر منسٹر صاحب اس میں سیریس ہے یا مجودہ گورنمنٹ اس میں سیریس ہے دیکھیں پہلی بات ایک ذہن میں رکھیں ایک شاٹ آڈر آیا اس کے آج ریزننگ آئی ہے اور ان ریزننگ میں ایک جج صاحب نے اضافی نوٹ دیا ہے اور اس اضافی نوٹ کی اگر اس پڑھ بتاتا ہوں دو لائنے پڑھ کے میں اس کی ڈسکیشن میں کرتا ہوں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے جج صاحب نے پیراگراف بارہ میں اپنے پیراگراف بارہ میں یہ انہوں نے کہا ہے تو مائی انڈرسٹیننگ آرٹیکل فائی آف دی کانسٹیوشن وچ مینڈیٹس آبیڈینس تو دی کانسٹیوشن واس سائٹی تو وائلیٹ دی کانسٹیوشن ہاور ویدر دی ستیٹی ایک اٹریک آرٹیکل سیکس آف دی کانسٹیوشن کے طالب علم کی حیثیت سے وائلیٹس آف کانسٹیوشن اینڈ ایبروگیشن آف کانسٹیوشن دو متزاد اور مختلف چیزیں دو ٹوٹل الگ لگ چیزیں ایبروگیشن آف کانسٹیوشن یعنی آپ آئین کو معتل کر دیں آئین میں ترمیم کر دیں جیسے فوجی ڈکٹیٹر کرتے تھے مشرف صاحب نے کیا زی علق نے کیا یعنی خان نے کیا وہ ہے ایبروگیشن آف کانسٹیوشن اور آئین کی خلاف ورزی آئین کی خلاف ورزی مثلا میں نیچے جاتا ہوں کوئی ایک پولیس والا مجھے لیگل کنفائنمنٹ میں رکھ لے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے کوئی پراپرٹی سے آپ محروم کرتے ہیں وائلیشن آف کانسٹیوشن ہے جیسے ایگزیکٹیو اثارٹیز کوئی بھی آرڈر کرتی ہم روز کوٹ میں جاتے ہیں آرٹیکل بان نائٹی نائن کے تاتھ جو تمام ریٹ پٹیشن ہوتی ہیں وہ وائلیشن آف کانسٹیوشن کے خلاف جاتے ہیں اور روز کوٹس یہ فیسرے اس لیے اس میں کوٹ نے جو آرڈرریشن دی ہے وہ بھی غلط دی ہے دوسری بات یہ جو کہی ہے کہ آرٹیکل سکس لگتا ہے یہ سب کو پتا ہے یہ سیاست ہو رہی ہے اور اس میں کوئی آرٹیکل سکس کا نہ کانسٹیوشن دیکھیں مان لیتے ہیں انکہ سوشل ایک تھا تب ہی تو ختم کیا تو پھر رانہ سب حکومت کو اتنی ایکسٹریم تک جانا چاہیے آرٹیکل 6 کی کاروائی کے لیے جو اب دمات لے رہے ہیں دیکھیں اس کو میں تو اسی طرح دیکھوں گا کہ ایک کمیٹی گنا دی ہے اس کو دیکھ لیں گے اگر نہ اٹریکٹ ہوتا ہوا 6 تو نہیں کریں گے اگر اٹریکٹ ہوتا ہوا تو بگو کریں گے کیوں نہ کریں لیکن میرا اس پہ جو تھوڑا سے اپرو چاہ وہ ڈیفرنٹ ہے کیا جو اس وقت ہوا ہے کیا اس کو ایسی جانے دیں کیا عدالت ہیں پارلی مانی سسٹم نمبر پہ آئی جب وان سیمٹی سکس آپ کے نمبر آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پاکستان ہمارے ملک ہے اس میں یہ کہنا کہ یہ ہو گیا ہے سائفر آ گیا میں تو سمجھ ہوں کہ یہ بڑی ایک سنجید باد ہے یہ صرف یہ نہیں کیا گیا کہ کوئی کانسیٹویشن کی بائیلیشن ہوئی ہے یہ بھی ہو ہے کہ جو پارلیمنٹ یا اس کے جو نامز ہیں ہم کو اندرمائن کر دیا گیا اور ایک ایسی آہ سٹیپ لیا گیا جو فیوچر کے انتہائی ایک نونہ قسم گاتا ہے سسٹم پاکستان سو اس کی وہ سینس جو ہے یہ نکال دینا بیچ میں سمجھ تا ہوں یہ ایسے ایک تھا اور ایسی نہیں ہوا کہ وہ ایک بات ہوگی پھر دوسری ہوگی تیسرے دن ڈیزار دن فائی منٹ سی یہ سارا کچھ کار دیا گیا گیا باقی رہی آرٹیکل فائی سکس کی بات دیکھیں وائلیشن 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 وہ جاتے ہیں ایک ریٹ پرٹیشن پہ جاتے ہیں یہ زیادہ سمجھ جاؤں میں تو اس پہ نہیں اتنا سمجھ دیکھ ہوں یہ بریسٹر ہے تو میں سمجھ جاؤں کہ وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہیں وہ اس طرح نہ لیں اس کو چیز کیا گیا ہے اس کو کبر نہ دیں کیونکہ میں بتاؤں اس کو ایسی جان نہیں دینا چاہیے مقلاح حضرات ہیں بڑے اترام کے ساتھ ان کو اندھر کھڑا کر دیں داس ہزار چیزیں لے آئیں گے اس کے لیے اگر ادھر کھڑا کر دیں تو داس ہزار چیزیں لے آئیں گے اب وائلیشن اس چاجر نے حسین لے کہ وہ چاجر لے اٹر 69 اس لیے ہے کہ پارلیمان کی پروسیڈنگز آپ نے آئین بنایا ہے پارلیمان کی پروسیڈنگز کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی لہٰذا اس کیس میں سپریم کورٹ خود یہ کہتا کہ سپریم کورٹ نے جیوڈیشل ریویو کو اس لیے ایکسٹینڈ کیا کہ کوئی بھی ان کانسٹوشنل ایکٹ ہوگا تو اس کی ہماری جیوڈیشل ریویو کی پاور رہے گی ہم اگر اس سے اختلاف بھی کرے نا تب بھی کورٹ کے آرڈر کو ہم سب نے ماننا ہے امیران اسماعیل صاحب ایک بات بتائی کہ اس دن جو کانسیم سوری صاحب نہیں ہم سب کو پتا تھا ہم لوگ یہاں پہ کھ رہے تھے امی سوری آپ مکمل کر لیں بات میں امران صاحب کی طرف جان مجھے میں بریشتر صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے حقوں کو مان نہیں ہمیں مان نہ پڑا سکسٹی تھری جو اے تھا اس کی جو انہوں نے انٹرپیٹیشن کی جس پہ سمجھتا ہوں وہ ری رائیڈ کیا گیا کانسیچوشن بائی سپریم کورٹ کہ سکسٹی تھری میں یہ ہے کہ کوئی بووٹ اس مجھے ایک اور چیز امن اس دن ہمیں پتا تھا کہ دیکھتے جائیں آپ ہوتا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بنا کہ اس پر ووٹنگ نہیں کرانے جاری پاکستان طریق انصاف کی حکومت تو اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے آپ لوگوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے پنجاب میں چلیں اگر حمزہ شہباز سب رہ جاتے ہیں وزیر آلہ ہیں آپ نے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے تو کاسم سوری صاحب نے وجہ بنائی کل کوئی بھی دیپٹی سپیکر بیٹھا ہوگا تو پھر کوئی وجہ بنا کے کوئی ریزن دے اس طریقے سے آہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ریجیٹ کرتا رہے گا اس تحریک پہ کبھی ووٹ ہو ہی نہیں سکے گی دیکھیں نمبر ون تو قرآنہ صاحب جو بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو نقصان واس decision 63 کی بات کریں میں تو سمجھ رہا ہوں بینیفیشری ہیں یہ وہ ووٹ کانپنی ہوئے ڈی سی والے ہو کے اس کے باوجود وہ چیف انس سب نے بیٹھے اگر اکرانہ صاحب بات کریں بڑے تعمل سے سنی میں اس طرح بات کریں کہ پروگرام ہو نہیں پائے گا آپ صاحب کریں باری بات کر اپنی باری بات کریں اپنی باری بات کریں اپنی بات شہباز جو اس وقت illegitimate illegal چیف منسٹر ہے وہ چیف منسٹر ہو ہی نہیں سکتے لہٰذا انکو چاہیے تھا کہ انکو بھی فارغ کرتے ساتھ کے ساتھ لیکن انکو نہیں کیا گیا فارغ وہ بیٹھیں اپنی جگہ پہ چلو جی ہم نے یہ بھی مان لیا یہ کون سا quote of no confidence پاکسان کیا میں لکھا ہے کہ آپ ساتھ 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 وہ کہتے کہ اپنے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پہ ساتھ ساتھ چوبیس لوگوں کے زمیر جاگ جو اندر جاتا تا زمیر بنایا ہوا تھا نوٹوں کی چمک تھی کوئی سونا دکھاتے تھے کیا کرتے تھے وہاں پہ ارکان اسیمبلی کو خریدا جا رہا تھا لوگوں کے ووٹوں کی دھجیاں اڑائی جاری تھی ان کے ووٹوں کی عزت کی اندر چوبیس لوگوں کو خریدا گیا ان کو سائٹ پہ کیا گیا اور اس کے بعد ووٹ پکڑ کے کو انہوں نے بالکل ہاتھ پیر کار دی اپنے کیسز ویڈراؤ کرنا شروع کر دی یہ پاکستان کی بقا کے لئے جنگ جواب لڑھ رہے ہیں اس ملک کو چلنے دو آپ تو کرپشن ہوتی ہے کرپشن کو چلنے نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جو اقبال احسن صاحب ہیں نہیں ہیں یہ حصہ ہوتا جمہوریت کا اس کو چلنے نہیں ہوتا ملک ترقی کر لیتے اس کے بغیر بھی اور ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے بیٹھ کے بڑے زور سے ہم پاکستان بچانے نکلے کمال ہے موکف آتا ہے آپ کی طرف سے بھی اور پی 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 ہم اپنی صفائی دینی ہے میں نہیں بولتا عمران صاحب کے بلکل مہمین نے لیکن مجھے کوٹ کیا تو نقصان والی بات نہیں ہے میں نقصان نہیں ہوا میں نے تو کہا کہ ان کی انٹرپٹیشن جو ہے وہ جو ری رائیڈ کانسٹیوشن کرنے والی بات ہے وہ میرا اپنی ایک سوچ ہے میں کہتا رہوں گا کہ انہوں نے ری رائیڈ کیا ہے سپریم کوڑ نے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو کہتے تھے کہ عمران خان کے جب میں آئی ایم کے پاس جاؤں گا خود کشی کر لوں گا اس وہ بات کدھر گئی جب یہ کہتا چھتا چپڑاسی ہے اس کو میں چپڑاسی نہ رکھوں شیخ رشیر کو اس طرح مخاطب کرتے تھے وہ بات کدھر گئی وہ کاتل ڈاکو جو کہتے تھے جو پرویز لائی وہ ڈاکو ہے سب سے تو یہ کیا بات کرتے ہیں ایسی بات نہ کریں کیا مرح مرح پکڑ پکڑے کون لائی ہے مجھے پتا ہے جب election بھی ہو گیا ہے election کے پات بھی independence میرا ایک دوست independent ہے میں جیت گیا چلے مجھے پہلے بھی جو ہو ہے یہ نا کہیں کون ٹکٹن دیتا رہا کدھر ان کی ٹکٹن تقسیم ہوتی رہی ہے امران صاحب آپ کو سب پتا ہے مت کریں سنو کی بات کرتے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے جتنی کرپشن ہوئی ہے پنجاب بھر میں تو با کانوں کو مجھے بتا دیں کون لائے پکڑ کے کون سا کرنل کون سا کرنل کا نام بتا دیں جو فون کر کے آپ بتا رہا تھا مجھے بتا دیں بھول پڑے میں پی سی کا چیرمین تھا مجھے ایک ایک پتہ کرنل جی میں کیا ہوا مجھے بڑا میڈیسن میں چلیں ٹھیک مجھے بڑیک لینی ہے میں شیئر سا آپ پھر ہم بات کریں آج بھی نواز شیف صاحب جس طرح میمو گیٹ میں تو سی رانہ سا پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ میں گئے تھی اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا آج بھی پی ٹی آئی جا سکتی ہے جا کر اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اس سائفر کی انویسٹیگیشن کے لیے 1843 کی پیٹیشن فائل کریں اور اس میں اس سازش کے تمام جو کچھ تانے بانے ہیں اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ کیونکہ ابھی تو کورٹ نے کہا ہمارے پاس پیش ہی نہیں کیا یہ جائیں بنا تھا اور جس کی فائنڈنگز آئیں جس کی نتیجے میں وہ نواز شیف صاحب آرہ ہوئے اٹلیسٹ میمو گیٹ سے زیادہ بڑا یہ الزام ہے پاکستان کی خود مختاری کا کوششن ہے اس پہ تحقیق بہرحال ہونی چاہیے رائٹ تھائنکیو ویری مچ شریف شاہین صاحب صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار اسسوسییشن ہمارے صاحب موجود تھے ایک بریک لیں گے ویلکم بیک پرگیم میں ایک بھر سے خوش آمدید بریک پہ جانے سے پہلے رانہ صاحب کے اور عمران اسماعیل صاحب کے ایک دوسرے سے سوال چل رہے تھے عمران اسماعیل صاحب نے کہا بتا دیں کون ہے جو الیکٹبلز کو لاتا ہے کہاں سے فون آتے ہیں آج کل تذکرہ چل رہا ہے مسٹر ایکس کا مسٹر وائے کا شیری مزاری صاحبہ ہوں عمران خان صاحب ہوں ان تمام کی طرف سے الزمات لگا جا رہے ہیں کہ زمنی الیکشن میں پنجاب میں دھانلی کرنے کے لیے یہ شخصیات ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں اور پی ایم ایل این کے حق میں دھانلی کرنا چاہتی ہیں تو پہلے تو عمران اسماعیل صاحب یہ آپ بتا دیں کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائے ہیں کون مجھے نہیں پتا کون ہے میں تو پنجاب کی سیاست سے واقف نہیں ہوں وہاں پہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ ہماری پارٹی کی جو سینئے لیڈران ہیں شایدوں نے علم ہوگا خان صاحب کو ڈیفنیٹلی علم ہوگا جس کی وہ بات کر رہے ہیں اور اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو نام بھی بتا دیں گے ہمارے تو ایڈیا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں ہمارے تو الیکشنز یہاں پہ چل رہے ہیں کراچی میں ہمارے پاس سخت الزامات لگا رہے ہیں دھانلی کی پول ردین کی جی جی نہیں الزامات نہیں ہیں دیکھیں نا وہ لوگ جو لوٹا ہو گئے تھے انہی لوٹوں کو ٹکٹ دے کر یہ وہاں پہ لے آئے ہیں ہمارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو فون آتے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس کو فون آئے ہیں کہ آپ بدروہ کر لیں ورنہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے ہمارے جو لوگ سپورٹرز ہیں جو ٹوٹر پہ یا فیس بک پہ یا کہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی ان کو فون آتے ہیں کہ جی ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو یہ تو معاملات چلی رہے ہیں مسلسل ہم تو ایک بڑے مشکل بہت کٹھن وقت سے گزر رہے ہیں اور ہم فیس کر رہے ہیں اس کو بڑی بہادری کے ساتھ ہم مدان چھوڑ کے باگنے والے نہیں ہیں بھلے یہ جتنوں کو ساتھ ملا لیں دے رہتے ہیں ہمارے دوہزار اٹھارہ میں یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز تو نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں نام بتائیں ہم نے کیا نام بتانا ہے ہم نے جب بتانا ہوگا نام بتائیں گے ہم ہمارے لئے ہم پاکستان آرمی کی عزت و تقریم کرتے ہیں ہمیں ادراک ہے اس کا آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے جب بتانا ہوگا تب بتائیں گے یعنی پتہ آپ کو ہے لیکن آپ بھی ٹائمنگ کا انتظار کر رہے ہیں وقت کا انتظار کر رہے ہیں آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو فون آ رہے ہیں وہ آپ جو مرضے کہہ دیں کہ جی نامعلوم نمبروں سے فون آتے ہیں ان نون نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے رانہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا یہ چیزیں جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست میں ابھی تک میرے خال سے جاری ہیں رانہ صاحب یہ مسٹر ایکس مسٹر Y مسٹر Z یہ ECP کہتا ہے کہ ہمارا ایک بات تو ہے نا کہ رانہ صاحب رانہ صاحب جی جی اچھا رانہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس مامل میں ایک پیج پر میں نے کہا رانہ صاحب اور ہم ایک پیج پر تو آئی ہم نے تو یہ بات کہا رہے ہیں ہم بڑا برداشت کر رہے ہیں رانہ صاحب ہم نے تو اتنا برداشت کیا آپ کوئی نہیں کیا بلکہ ہم تھے 2017 سترہ سے کار رہے ہیں اور پرنامہ جیسے کہ شور مچانتے تھے کدھر کیا وہ سارا پرنامہ اور صرف کامہ پہ نکال کے باہر کیا ہے کہ پرائیم اسٹر کو تھرڈ ٹائم پرائیم اسٹر کو ہوا سارا کچھ ہے سارا کچھ موجود ہے وہ جو کیا موجود ہے کیوں کدھر کی وہ ساری چیزیں کہاں گئے وہ کیسز کہاں گئے وہ ساری باتیں یہ ساری فیک چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو چیزیں ایسی کی جاتی ہیں آج ساری باتیں چاہ رہی ہیں کہ تجبہ گول کو کس طرح عمران خان صاحب نے اپنے پرائیم اسٹر اس میں رکھا ڈیڑھ مینہ اس کو آپ سے بجاہ میں رکھا اور ان سے ویڈیو لے کے ایکشن لینے کی بہانیں وہ سارے بلیک میل کرتے رہے چیر میں نیاب کو اور وہاں کیسز بناتے رہے مانپساند مخالفوں کے خلاف انتقامی کاروائی کے لیے تو اب کچھ سے کوئی چیز دکی چپی نہیں رہی ہر چیز باہر آ رہی ہے ہر چیز سامنے آپ کے آئے گی کرپشن اور فرق ہوگی اور فلانی چیزیں اور گڑیاں تو شاکر نا یہ نا باتیں کریں باقی رہی بات کہ جی نام آپ لے نا اگر نواز شریف صاحب نے نام لیا تو آپ لے نا ایکس وائی کی نام لینے میں جرد نہیں ہے رانہ صاحب بات سنیں نا رانہ صاحب گلتے سن لو نا گلتے سن لو میں کہا اس پاکستان میں اگر کسی سیاسی شخص کی انٹیگریٹی ہے آنسٹی کے ساتھ وہ صرف عمران خان ہے باقی چاہے نواز شریف ہوں چاہے زرداری ہوں سب کے سب نیب میں کیسز بھگتنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں روپے پاکستان کے سائفن کی ہیں رشیہ سے آئل ہم کیوں نہیں خرید رہے یہ آپ بتا سکتے ہیں سب کو معلوم ہے ہم کدھر آپ بات کرے گا میں بتا رہا ہوں مریم مریم اورنگزیب کا کیا تعلق ہے یہ سب کو معلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے سگریٹ سگریٹ کے پرائسز کیوں کم کیے گئے جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چائے کم پیئے اور آپ کھانا کم کھائیں روٹی کم کھائیں اور سگریٹ کے پرائسز کم کیے جا رہے ہیں تمباکو کی کمپنیاں کس طرح لوگوں کو بھیلاتی ہیں اور مریم اورنگزیب کے جو ہزبنگ ہیں وہ تمباکو کی کمپنی میں کام کرتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے ون پارک لین کیسے خریدا گیا یہ آج تک کسی کو نہیں پتا چلا رسیدیں مانگی تھی کوئی رسیدیں کسی نے نہیں دی باپ بیٹے پہ ڈالتا ہے بیٹا زادہ پہ ڈالتا ہے رمضان شگر مل کا کیس آج بھی زندہ ہے جدہ سٹیل کا کیس آج بھی زندہ ہے نواز شریف بیمار ہو کے چلے گئے وہ ان کی پرسرار بیماری جا ہے وہ آج ختم ہونے والی ابھی اس چیز پہ چلے گئے اس چیز پہ چلے گئے انہیں بات کرنا چلے گئے پہلے رانہ صاحب جواب دے ہیں جو الزام لگ رہا ہے اس پہ بات کرنی ہے جی رانہ صاحب میں اکلیر کر دوں عمران خان کی انٹیگریٹی میں یہ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بات آ جائے گی اس کے 12 سال کے مطلق ہو جائے گا وہ جی اس کی شوا ہے تو میرے علاقے میں جو کرپشن سے انہوں نے زمینے لئے ہیں میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ان کی کرپشن جو ہیں میرے علاقے میں اس کی بالکل ثبوت ہے زمینے خریدی گئی اور کس طرح خریدی گئی کی زرزائی وہ لمبی بات ہے کہیں گے تو میں ان کو ڈاکومنٹس بیج دوں گا پھر اس کا ڈکلیریشن کس طرح ہوا کبھی گفت ہوا کبھی اتہی ہوئی مجھے نہ بیجے آپ کی حکومت ہے آپ کی حکومت ہے کہ اس ڈالے پکڑھ ڈے ہیں آگے آگے ساتھ دیں آپ کے انٹیریل منسٹر رہے راہے رہاں دی سب وہ بھی رانہ ہے وہ بھی رانہ ان کو دیں ان سے پکڑھ لیں یہ ایسی خالی باتیں باتیں نہ کریں مکمل کرنے پھر ٹائم بھی تھوڑا رہے گا پھر میں آتی ہی عمران صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کرنے تھے شارٹ سی باقی رہی بات ان کی جن کے جن کے فرنٹ پرسن ہوں فراغوگی ٹائپ ہوں اور فرس لیڈی اس میں انوال وہ پھر توشہ خانے گھڑیاں بیج دیں وہ لو لیول کی کرپشن کر سکتے ہیں تو بڑی تو خیر بہت بڑے بڑی کیا تماشے کیوں گے باقی رہی پنجاب کی بات عمران صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو باقیت معاملات کا نہیں پتا وہ عمران خان تقریر کرتا ہے شیری مزاری کرتے ہیں مجھے نہیں اب ان کو الیکشن کا سارا پتا ہے کہ یہاں داندلی ہو رہی ہے اپنان صاحب داندلی شاندی کوئی نہیں آپ کی قسمت میں آپ کی پارٹی قسمت میں رونا لکھا ہوا ہے روتے رہیں گے نہ آپ کے ساتھ عوام ہے نہ کوئی اور ہے ایک فساد ہے آپ کو پتا چاہ جائے گا یہ رونا دونہ آپ کی قسمت میں اور یہ آپ ہسٹری ہو چکے ہیں میں آپ کو بتا رہا چلے میں کوئی جواب لیلوں میں پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا عمران اسماعیل صاحب یہ کوئی لیکشن لیتیں گے اللہ کے فضل سے دیکھیں آج بھی سادیا جو سب سے بڑی سنگل سنگل لارجس پارٹی in the parliament وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے چاہے پنجاب میں یا چاہے آپ نیشنل سینٹر میں لے لیں یہ ابو کی گود سے اتریں گے وہے والے بچے بنے ہوئے ابو کی گود میں بیٹھے میں اور ان کو چوشنی ملی بھی ہے یہ ابو کی گود سے اتریں گے تب ان کو پتہ لگے گا کہ طریقہ انصاف کیا چیز ہے پاکستان طریقہ انصاف آج میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے بلا شبہ نواز شریف پاکستان آنے کی عمد نہیں رکھتے ان کے لوگ روڈوں پر نکلنے کی عمد نہیں رکھتے یہ عام پبلک ہے جو ان سے سوال کرتی ہے یہ عام پبلک ہے جن سے سوال کرتی ہے یہ عام پبلک ہے جن سے سوال آج پشتی ہے یہ یارڈ سٹک آپ نے خود بنا دیا ہے مقبولیت کی اور کس کا نیریٹیف کس کا بیانیاں عوام جو ہے وہ ماننے کو تیار ہے یہ پرسوں پتہ چل جائے گا زمینی الیکشن میں بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب رانہ تنویر صاحب پرگیم میں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight I'll see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی